جنتا جواب نیوز موسیقی 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 نے یہ بی جی بی کے لوگوں نے ہماری شریعت کے اندر ٹریپل تلاب کے نام پر جو مداخلت کی ہے جو انٹرفیر کیا ہے اس دنس کا اس دنیا کا مسلمان سب برداشت کر سکتا ہے لیکن ہماری شریعت کے اندر انٹرفیر برداشت نہیں کر سکتا چاہے وہ پارلیمنٹ ہو چاہے راج سبا کی بات ہو کانگریس پارٹی کی بلکل واضح پولیسی رہی ہے کہ ٹیپل تلاب کے بلکل مکالفت اگر کسی نے کیا تو ہاں اس کے اندر بھی کانگریس پارٹی نے کیا میں تمام لوگوں کی اور سے میری اور سے ہماری تمام ماں بہنوں کی اور سے آپ لوگ کو یقین دلاتا ہوں کہ جیسا ریٹی صاحب نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے بات رکھی کہ اس سے بھی زیادہ اوٹ آپ دلانا یقین رکھیے کم سے کم آپ کوشش کریں کہ دھو لاکھ اوٹ مالے گا اس شہر سے اس مطلبہ لوگ سبا امیدوار کو بھولیا لوگ سبا مدار سلسل سے آپ کو ملے گی میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس ملک کے اندر اگر کوئی سیاسی جماعت اور سیاسی پارٹی ہے جو ہندوستان کو متحد رکھ سکتی ہے تو صرف کانگریس پارٹی ہے دوسری کوئی سیاسی جماعت ہو نہیں سکتی ہے یہ موڈی اور امیشاہ کی جو جوڑی ہے سنگ کے اشارے پر جس طرح کا دیش یہ بنالا چاہتے ہیں نفرت کے نام پر ملک کو بٹنا چاہتے ہیں مدھاب کے نام پر لوگوں میں تفرقہ پیدا کرنا چاہتے ہیں مہلاوں کا سمان دلانے کی بات ٹرپل تلاک کی بات کرتے ہو ٹھیک کسی رساتھی نے کہا تھا کہے رہے بھئیہ سب سے پہلے اپنے گھر میں انصاف دلا دو جو گھر میں بیٹھی ہے بیچاری ان کے ساتھ تم نے ساری زندگی نہ انصافی کیے جو لوگ خود میں انصاف نہیں کیے وہ دوسروں کو انصاف کا درس دے رہے ہیں انصاف کا سبق سکھا رہے ہیں محسوس یہ ہوتا ہے کہ دور تباہی ہے شیشے کی عدالت میں پتھر کی گواہی ہے دنیا میں کہیں ایسی تمثیر نہیں ملتی کاتل ہی محافظ ہے کاتلی سپائی لینچنگ لفظ سنا تھا کبھی آپ ہوں اس سرکار کے پہلے کہیں لینچنگ لفظ سنا تھا کسی میں کسی کمزور آدمی کو کھیچ کر سڑک پر مار دینا کسی مضبور کو مار دینا کسی دلیت کو مار دینا کسی مسلمان کو مار دینا کسی پچھائے کو مار دینا کسی مہیلہ کا کھولے عام ودھائیت بھاچفہ کا ٹھیک کہا کسی ساتھی نے کہ بلاتکار کر دینا عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہو بلاتکار کرتے پھرتے ہو بھاشپا کے لوگوں میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انتہا تو یہ ہو گئی کہ بلند شہر کے اندر آپ نے ایک سپاہی کو دوڑا دوڑا کر وشو ہندو پریشت بجرنگ دل کے لوگوں نے مارا یا نہیں مارا سپاہیوں کی وردیوں کو بکھش کر مارنے کی کوشش یہ سنگل کا نظر گیا ہے یہ راستری سیم سیم سیمک سنگ وشو ہندو پریشت اور بھارتی جنتہ پارٹی کرتی ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ راہل گادی کی قیادت میں کانگریس پارٹی کی قیادت پر پورے ہندوستان کے اندر اس نفرت کی لڑائی کے خلاف مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو تو ہمیں امید ہے کہ دو ہزار انیس کے لوگ سوا کے چناؤں میں موڈی کو ہرانے کا کام یو کانگریس لے گا راجناس سنگھ کو عمیت شاہ کو ان کے تمام بلے رتاؤں کو یہ ذمہ داری یو کانگریس لے گئی کہ ان کو ہرانے کا کام ان کے لوگ سوا چھتروں میں کرنا چاہیے تو آپ نے اتنے لوگوں کو اکٹھا کیا اتنی بڑی بحفی جس جذبات کے ساتھ اور جس دل کے ساتھ لوگ آپ سے جڑے ہوئے ہیں میں آپ کو بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ علیہ السلام دوہ دار انیس میں اس ریاست میں جو سرکار بنے گی اس میں اقلیتوں کا سب سے مارے چہرے کے شکل میں سرکار کے اندر اگر کوئی شخص کھڑا ہوگا تو انشاءاللہ علیہ السلام وہ ہمارے بھائی کھڑے ہوں گے اور مضبوطی کے ساتھ کھڑے اور یہ میں سبب سے نہیں کہہ رہا یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ راحل جی سے جا کر چاہے میں ہو چاہے نواز بھائی ہو چاہے کشو بھائی ہو چاہے رڈی صاحب ہو ہم لوگ راحل جی سے کہیں گے کہ اگر ریاست کے اندر اکلیتوں کی خصوصاً مسلمانوں کی کوئی آواز ہے تو ایسے نوجوان کو طاقت دے کر بضبوطی کے ساتھ کھڑا کریے آج ہمارے ساتھ مالے گاؤں شہر میں وہ شخصیت موجود ہے جنہیں کسی تعریف کو کوئی تعریف کی مہتاج نہیں ہے ندیم جاویز صاحب آج مالے گاؤں میں کشمی سے لے کر کشمی سے لے کر کشمی سے لے کر آپ نے سفر کریں یوت کی پوری کے پوری کیوں کی پوریز کی دیکھیں آپ نے دو بہت مجھے آپ کے چینل کے ذریعے ہی جواب ملا ہے ایک تو یہ کہ آپ کا چینل جنتہ جواب ہے تو جو موڈی کی سرکار ہے اور راجب فرنوی صاحب کی سرکار ہے ان سے جنتہ جواب چاہے نمبر ایک نمبر دو آپ نے کہا کہ ہم کشمی سے لے کر کننے کو باری تک سفر کرنا تو سفر کے معنی تکلیف کے ہوتے ہیں اور اردو میں جو سفر ہوتا ہے وہ جانتے ہیں کہ سفر کر جانا ہے پوری ہندوستان کی عوام خصوصاً مہارسٹرہ کی عوام بے حد تکلیف پہ ہے کسان، نوجوان، عورتیں، بچے اور عوام پریشان ہیں اور جس طرح سے دیاست کی سرکار نے اور مرکز کی سرکار نے جس طرح سے اس دیش کی عوام کو بہکانے کا کام جملوں میں کیا ہے اس کے خلاف پوری ہندوستان میں ایک ماحول بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور تین دیاستوں کے جو ابھی انتخابات کے نتیجے آئے ہیں جس میں پندرہ سالوں سے کانگریس کے خلاف یعنی بی جی پی کی سرکار تھی عوام نے کانگریس کے حق بھی ووٹ کر کے فیصلہ دیا ہے تو یہ پیغام یہ ہے کہ 2019 کا لوگ سبا کا انتخاب صرف کسی سرکار کو بنانے کا نہیں ہے بلکہ ہندوستان کی آئین کو ہندوستان کی عدلیہ کو اور ہندوستان کے سمویدھان کو بچانے کا الیکشن ہے اور اسی کے لئے یہ کوشش ہے اور یہاں کے جو ہمارے ایمیلے ہیں انہوں نے زبردست میٹنگ کا انعقاد کیا تھا ہزاروں ہزار کی تعداد میں لوگ موجود تھے میں بھائی کو بھی اس بات کے لئے بہت ممارا بات پیش کرتا ہوں سر کیا لگتا ہے کانگریس کو اپنی دھارہ بدلنے کی ضغورت ہے آج عوام کے پیچ میں زمین سے اپنی ضغورت ہے دیکھیں ہمیشہ سے کانگریس یہ کوشش کرتی رہی ہے اور کسی بھی سیاسی جماعت کی ذمیداری ہے کہ وہ عوام کے درد کو اور تکلیف سے جب تک جڑے گی نہیں تب تک وہ کامیاب نہیں ہوگی اور اگر کانگریس پارٹی زمین سے اور درد سے لوگوں کے جڑ پا رہی ہے تب ہی اس کے نتائج آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ کانگریس لوٹے گی سکتا پر ضرور لوٹے گی اور میں نے جیسا کہ اپنی میٹنگ میں بھی کہا تھا کہ ہر دس سال میں لوگ ایک بار تجربہ کرتے ہیں ستہتر میں کیا تو اسی میں آئی نواسی میں کیا تو اکیانوے میں آئی اٹھانوے میں کیا تو دو ہزار چار میں اٹل بیہاری بچ بھی کو کانگریس نے ہرائیا جب کسی نے امید نہیں کی تھی ہمیں پوری امید ہے کہ دو ہزار انیس کے انتخابات کے نتائج اس طرح کے ہوں گے کہ لوگ داتوں تلے اونلی دبا لیں گے ہندوستان میں کانگریس کی سرکار بنے گی اور ہمیں پوری یہ توقع ہے کہ محترم راہل گاندی اس ملک کے وزیرہ جائے مالے گاؤں کی عوام کے لئے کوئی میسے چاہتے ہیں اسی لئے بہت ہی شاندار ایمیلے یہاں سے چنکے کہے ہیں جو عوام کے درد کے ساتھ روز مرہ جڑے ہوئے ہیں اسی لئے ایمیلے کے ساتھ ساتھ پچھلے لوگ سباہ کے انتخاب میں ایک لاکھ سے زائد ووٹوں سے لوگوں نے یہاں سے کانگریس پارٹی کو جیتایا تھا میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ کانگریس کے لوگ کانگریس کے جو یہاں کے اہدیداران ہیں اور جو ایمیلے ہیں یہ لوگ روز یہاں کی عوام سے جڑے ہوئے ہیں یہ رشتہ قائم رہے ہیں ہم یہی چاہتے ہیں مجھے لگا جس طرح کا جوش اور جس طرح کا انولمنٹ میٹنگ میں دکھا جس طرح سے یوت کانگریس کی ریلی کو لوگوں نے جگہ جگہ ویلکم کیا جس طرح سے لوگ گھنٹوں انتظار کرتے رہے پاچھے گھنٹے بیٹنگ میں موجود رہے اور ابھی رات کا جب اتنا وقت گزر گیا ہے اور اتنی بڑی تعداد میں لوگ اس محبت میں ہم لوگوں کی کھڑے ہیں تو میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ صرف سیاست کے لیے نہیں کھڑے ہیں ان کا جو دل سے رشتہ کانگریس پارٹی کے لیے اور کانگریس پارٹی کے بہتے داران شاید اسی وجہ سے یہ ہے